دل نے اس پہلی ملاقات اسے دھوکہ کھایا میں جانتی ہوں تم بہت دکھ میں ہو بہت صدمہ ہوا ہے تمہیں لیکن ایک بار یہ بات سوچو جس انسان سے تم اتنی محبت کرتی ہو کیا وہ تمہارے لیے اپنے سارے ناتے توڑنے کو تیار تھے اسے نہیں ہوگا کامل یہ میں نہیں کر سکتا اپنوں کو تکلیف دے کے خوشی حاصل کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے چاچا کیا سوچیں گے تو میں آپ بھی باقی سب کے فکر ہے میری برواہ نہیں ہے مجھے معاف کرتے ہیں اگر میری وجہ سے اس گھر کے رشتوں میں جو فاصلے آئیں وہ صرف اسی طرح سے دور ہو سکتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے میں سب ٹھیک کرتے تھا سب پہلے جیسے ہو جاتا چچانا ہی ہوگا وہ اور اگر میں آپ کی دعاوں کے بغیر چلی گئی نا تو میرا پہلے زیت میں گزرے گا عزیت جس عزیت کا شکار احمد کی پہلی بیوی ہو گئی ہے اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہو میں تو سمجھاتا کہ تم اس کے حق کے لئے لڑو گی لیکن سمیر بھی کوئی چیز ہوتا ہے اگر ایسی بات تھی تو آپ نے مجھے رخصت کیوں کیا تھا لیکن تو مہادی کے زد میں انسانیت بول گئی اگر وہ جھوٹے عزت کے خاطر محبت بول سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں اب کسی اور کی بیوی ہوں ابو تیرے بھیجے ہوئے خط سارے سمجھا لے میں نے حول اب تک نہ کتابوں سے نکالے میں نے جتنے سبے تھے سبھی موڑ کے رکھے تھے یوں ہی میں نے مہکے ہوئے سف ہاتھ سے دھوکا کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکا کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیسے تم ہے 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 کہ تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا موسیقی 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 مجھے کیا ہوا روک جو رہیں ہیں نہیں آنکھ پہ کچھ چلا گیا تھا لا مجھے دکھاو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہے مجھے دکھاو کیا ہے کچھ نہیں ہے مجھے دیکھوں تو مجھے دکھاو کیا ہے تو بارا میرا ہاتھ نہیں چھٹکنا دیکھوں میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے آسان نہیں ہے میرے لیے بھی مشکل ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے تمہارے لیے یہ سب چھوڑا ہے سچ بتاؤ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں ابھی ہی ہماری زندگی شروع ہوئی ہے اور تم بھاگنے کی بات کر رہی ہو میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی ہے میں کائنات مجھے ستا رہی ہے اور آپ کیسے اتنے مطمئن ہیں اب ایسا بھی کیا ہو گیا ایک دن میں میری پوری زندگی بدل گئی ہم اتنے بے حس نہیں ہیں میں جس لڑکی کی جگہ آئی ہوں وہ وہ مری نہیں ہے زندہ ہے ہے نہ زندہ ہماری زندگی آہم اگر آپ پلیز جائے ہوں مجھے بھی تھوڑا وقت چاہیے اگر یہی سب کرنا تھا تو پھر واپس کیوں آئیں تکو کومل تمہیں یہ سب بھولانا ہوگا یہ سب بھول کے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ تم کتنا بھی پشتا لاؤ you can't change the reality that you are my wife and you'll always be my wife اچھا تو پھر وہ کون تھی اچھے وقت چاہیے please جائیں بہو نے ناشتہ نہیں کرنا کیا پتہ نہیں کہہ رہی تھی طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے ایسا بھی کیا کہ ساس سسر کے ساتھ بیٹھ کر اسے ناشتہ کرنا بھی گوارہ نہیں نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے محمد الرسل good morning ڈا مارے گھر میں اس صبح کے وقت سلام کرنے کی روایت ہے بہو کہاں ہے وہ ابھی اٹھی ہے نا تو بس ریڈی ہو رہی ہے آرہی ہے ابھی اٹھی ہے یہ کوئی وقت ہے نئی نویلی دولن ہے کوک ہے فیملی کے ساتھ آکے بیٹھا کرے نا ایسے نہیں چلے گا اس گھر میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلے نا چلے ویسے بھی اس نے یہاں رہنا نہیں ہے سندھو میرے ساتھ باہر ہی رہنا ہے نا تو بس اگر احمد اے آپ پتا ہے آپ کھا نہیں رہے یہ کھائیے یہ کھائیے یہ بہت چاہیے اسلام علیکم لے آگئی بھابی آپی کا ویٹ ہو رہت ہے آئیں بیٹھیں آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں پھر میں آپ کے جولری اور ڈریس نکال دیتی ہوں بلی میں کے لیے ٹھیک ہے یہ لیے نا بھابی اے کھائی نا کھائی نا چاہاں تم ہوتے ہونا مجھے وہی جگہ اپنا گھر لگتی ہے اگر ہم یہ پہ نیچے نہ رہتے ہوتے ہیں تو میں کب کیوں پر شیفٹ ہو جاتی ہے چھو وہ کیسے میرے تایا کا گھر ہے اور تمہارا بھی تو ہے میں تو نا تا پر دستی نکال پڑھ با لیتی تو ہم سے اور کس سے ہاں تھی ہمارے کہانی آمر تو گیا ہاں کھر تم مجھے نہ ملے تو میں یہوں چٹکیوں میں چلی جاؤں گی کون کون ہرماز تو کچھ بھی نہیں یہ تو عموینے بھی نہ تمہیں اپنے جیسے ہی بنا دیا ان پرندو کو دیکھو ان کی پاس کیا ان کی پاس تو کوئی بان بائلنس لی ہرم بھی یہ اپنا نواصلہ بنا دیتے ہم بھی اسی طرح اپنے دنیا بن رہا گے حبا تسی کا تو ناہن حادیر روز چھوڑ تو نہیں دنپنگی روز چھوڑ تو ناہن کتابوں سے نکالے میں حادی کی اور تمہارے اببہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا دونوں ہی ولیمہ پر نہیں آئے کیا فرق کرتا ہے ولیمہ تو وہ کیا تسویریں بھی کچھ گئی اور کیا چاہیئے جو باتیں کی ہیں اس کا کیا لوگوں کا تو کہاں میں باتیں کریں میں اب بھی فرق کرتا ہے اب انہیں آپ کو تم کہاں برا تو نہیں لگا نہیں بلکہ مجھے لگتا اچھا ہے اسی بانے تمہارے دل میں جو بھی ہے تم بینہ کسی ہیچ کے چارٹ کے مجھے کہہ سکتی ہو تم اپنے والد کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی ہاں ہاں کی تبیت بہت خراب سچ بتاؤں تو وہ ابھی بھی تمہاری اہلی بی بی کی پسے سبسٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا ٹھیک ہو مجھے نہیں لگتا ابھی میں اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا اور ایسے بھی غلطی ہوئی ہے ان سے کل کو کوئی اور بھی اس غلطی کو کریچ سکتا ہے پھر کیا انہوں وہ غلطیاں بھول جاتے ہیں اور زندگی آگے بڑھ جاتی ہے لیکن ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا انسان جب ہوتا ہے وہ کٹتا ہے تم نے تم نے اس کا مہر تو دے دیا تھا نا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو ساسے گناہ سے بچا رہے ہیں معصوم تھی بیواکوف کبھی نہیں تھی اور ویسے بھی جسے میری شادی ہوئی ہے وہ تو معصوم نہیں دغاباس ہے تو پھر خوری سی دغاباس تمہیں بھی ہو سکتی ہونا نہیں بہکل دیکھو کم بانسین فر آل کہتا ہوں تمہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے شرائید میں رہ کے کیا ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا مجھ پھر بھی اگر کوئی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہئے کیونکہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے صرف تمہاری محبت میں کیا ہے محبت کرتا ہوں میں تم سے تم بتا تم بھی محبت کرتی ہونا مجھ سے محبت ہاں 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 میں تو ایسے ہی ہوں پھر سے بھی یہ سب آرستہ اس پہ ہوتا ہے وقت لگتا ہے پتا ہے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تو ایسا لگا تھا کہ جیسے کہ بہت ہی معصوم سی دری سے ہم اسی لڑکی ہے ہم تو کچھ اور ہی ہو یار اگر تم دن میں تارے نہ دکھاتے تمہیں معصوم ہی رہتی تمہاری قسم پھر اب تم فلد پادل کرنے کے مون میں ہوں ارادہ ضر نہیں ہے کس کا میسیج ہے ہادی کا ہاں پراری عادت ہے اس کے خلط وقت پر ڈسٹ اپ کریں ایک آہ ایک بات پوچھو تم سر ہاں تمہاری شادی کے حادی سے کیوں نہیں ہو شک کروں نہیں تو جب بھی تمہارے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے خاصا ٹرمائٹک سا ہو جاتا ہے وہ ابا کا مرید وہ جو کہتے ہیں وہ بہی کٹ ایک بات شادی کی سنچ بتاؤں اکروں کا مو کھانا لگا ایسے بھی ایسے بھی یہ لیے رشتوں کی کامی نہیں تھی اسی لیے وہ مجھے روک رہی تھے کیا بات ہے سوسائیٹی کی بھی بارے تو بس سیٹلڈ ہو پھرچا ایک شادی ٹوٹی ہوئے ہیں دو سب ہاتھ و آتھ لیتے ہیں اور اگر ایسا یہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا ہو تو اسے سیکنڈ ہند کیتے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سینڈ پٹ چپ ایسے بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے انہیں ٹائم نہ ہو کون سا ٹائم اگر تمہاری بہن کی شادی ہوتی اور ابو ہی نہ آتے تم نہ آتے تو کیسا لگتا سب باتیں بناتے نا پورا خاندان باتیں کر رہا ہے اس گھر میں صرف دو مرد ہیں ایک باپ کی جگہ ہے اور دوسرا احمد کی جگہ نہیں لے سکا تو اس نے کہا صحیح ہے نہیں تو نہ صحیح ایرا اب تم زیادتی کری ہو ایسے اچھا سا کوئی اکیلا نہیں چھوٹ سکتا تھا اور کون سی باتیں سن رہی ہوگی وہ یہ گھر چچا دیا نا جب انہوں نے کہا کہ یہاں شادی کی دعوت نہیں ہو سکتی تو بس پھر نہیں ہو سکتی اپنے گھر کر لو تم میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری بہن کو اپنے گھر میں عزت نہیں ملنے والی ایرا میں ابھی کے لئے یہ کہہ رہا ہوں ابھی نہیں تو کبھی نہیں تم چچا سے دعوت کی بات کرو گے میں نہیں کر سکتا تم نے کرنی ہے تو خود کرو اببو نے کتنا کچھ کی ہے ہمارے لئے تم اتنا نہیں کر سکتے بس اب یہ شادی کی دعوت تایا کے گھر کی طرف سے ہی ہوگی تم میری بہن اور بہنوئی دونوں کو بلاؤ گے کیونکہ اگر تایا زندہ ہوتے تو وہ اس طرح سے چپ کر کے تماشا نہیں دیکھتے کچھ کرتے اس لئے تم بھی پلیز کچھ کرو موسیقی اسلام علیکم موسیقی بھائی میں نے سنا کہ تمہاری ماں کہتی کہ تم بہت اچھے کباب بناتی ہو ویسے تو رسم کھیر کی ہے لیکن کچھ کباب بنا دینے احمد کو بڑے پسند ہے آنٹی آج تو ہم باہر جا رہے ہیں ہاں جانا تو ہے پر تم چاہو تو بنا سکتی ہو ابھی تو وہ ٹائم ہے ہاں احمد جا کے نا زرہ گوش لے آنا کبابوں کے لئے ایک سیکنڈ تم کیوں جاوکے ڈرائیور کو بھیج تو ارے نہیں نہیں ڈرائیور جو ہے نا چور کا بچہ ہے پیسے کھا جائے گا سارے احمد کو جانا چاہیے تو کیا ہو کیا اگر دوڑ سے پیسے رکھ بھی لیتا ہے تو ہمیں دیر ہو رہی ہے اب ڈیار بھی ہونے ہیں بارہ بچ گئے ہیں اچھا کباب رہنے دو کوئی ضرورت نہیں ہے کباب کی ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ رہنے ہی دیتا ہے بیسے بھی کمل تو اب یہی ہے کسی بھی دن تسلی سے جو دل کرے انوال ہی جگہ تم مجھے کھانا بنانے کے لیے لائے ہو یہاں ارے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا شہر سے نا آپ کہتے ہیں یہ تو تا تم یہ نہیں چلتا احمد کو یہی پسند ہے کہ میں تم کر کے بات کروں کیوں احمد؟ بلکل میں نے ہی بولا کمل کو بھی ہے میاں بیوی میں آپ چناب کی کیا ضرورت ہے چا خیر میں نے تمہیں ایک پکچر بھی لے جی تھی رنگ کی دیکھی ہاں اچھی ہے اور تم چاہو تو کل پر سمیں پک بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی اتنا کچھ تو لیا تم نے ہاں لیکن انسان کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے نا ویسے بیوی تمہاری نند کی شادی ہونے لگی ہے احمد اتنا کچھ کرنا ہوگا گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے کیا؟ یہ گھر آپ کا نہیں ہے؟ نہیں ہے پر پوچھائے گا اس میں کیا بات ہے؟ گھر جھوٹ؟ ایک اور دھوکہ اب یہ بھی بتا دو کہ یہ ماں باپ پہ تمہارے اپنے ہیں یا نہیں؟ اسی باتیں کر رہی ہوں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گیا تمہارا کیا گھر لندن میں ہے؟ تو ہم نے اس بارے میں جھوٹ بھی نہیں کہا آپ لوگوں سے یہ سب کیا ہے احمد؟ کومل تم میری بات سر شادی خاندان سے ہوتی ہے دن دولت سے نہیں خاندانوں میں آپس میں شادی ہوتی ہے خاندانوں میں رشتیں جھوٹ بول کر نہیں کیے جاتے کومل اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ میں کی گائے ہوتی تھیں اس کے پر کہاں سے نکر آئے؟ کچھ سے بوچھ رہے ہیں آپ؟ صحیح جا کے بات کیجئے میں؟ موسیقی ارے تم نے تو بات کرنے کے لائک نہیں چھوڑا مجھے کیا مسیبت ہے؟ اف تو پاہ صحیح کسی نے کہا ہے گدوں کے سر پہلا سہنگ نہیں ہوتے کیا ہوگا آپ؟ کچھ نہیں پیرا کہہ رہی ہے کہ کیٹرنگ کیا ہوگی؟ میں نیو کیا ہوگا؟ بھئی ہمیں کیا پتا کیا ہوگی؟ ہمارا کیا تعلق ہے ان سارے چوچروں سے؟ اور ہادی تمہیں بھی نہ صاف صاف احمد کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ نہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی کومل سے بات ختم ہو جاتی ہے تمہیں لگتا ہے ایسے بات ختم ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا باتیں ایسے نہیں ختم ہوا کرتی ہیں سلاح اور بیسے اجلا ٹھیک کہہ رہی ہے اس ٹائم ٹو پہ آر بیلز اور کومل کے لیے تمہیں کچھ بھی کر ساتھا کب تھا؟ پتہ نہیں ہے شاید سارے عمر ایک قرض کے اکام تھا جو ایک اور قرض چڑھا لی ہے میں نے سارے زندگی کا قرض ہے ایسے لا باتانی کیسے اپرے گا؟ مجھے تو تم بہت کرتے ہو گیا ہادو کبھی اپنی بات بھی کر لیا کر میں خیر ابھی تو ہم جا رہے ہیں پرسو ہماری فلائٹ ہے پھر واپس آکر ہمیں لندن بھی جانا ہے تو تم یوں سمجھ لو کہ یہ ملاقات آخری ملاقات ہیں دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا ایسے ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی یہاں دی ولی میں پہ تو آیا نہیں اور دعوت میں بھولا رہا ہے وہ اببو کو کیلہ نہیں چھوڑتا باقی سب آپ اس سے خود ہی پوچھ لی چھے گا چلیں؟ شکریہ بھولا شکریہ یہ سارا منیو آپ نے اس سلاکٹ کیا کیا؟ اوہ چھے بس سب نے مینو لعکے سلاکٹ کیا تیسٹ بہت اچھا آپ کا ارے آپ کیوں نہیں کچھ لیرے پیسے آپ کیا گھاتے ہیں شوک سے میں ابھی تو دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو یہ ہوا کھاتے ہیں اور خون بھی پیتے ہیں ان کا دل بہت جلدی بھر جاتا ہے اور جب بھر جاتا ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ ایسی لڑتے رہتے تھے کیا بلکہ اب بھی لڑتے ہی رہتے ہیں تم یوں سمجھ لو کہ ہم لوگ کوئی دوسرے کے جانی دشمن خیر آپ ولی میں بھی کیوں نہیں آیا تھا اببو نے منع کیا تھا دراصل یہ میرے اببو کی بہت بات مانتے ہیں ان کا بس چلے تو اببو سے چپک کر ہی بیٹھ آہ سو کیوٹ کیا چل رہا ہے کچھ نہیں ہرا پہ یہ دیکھیں احمد نے مجھے دائیمنڈ رنگ گفت کی ہے مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں چھوٹا کہتے نہیں ہیں لیکن تمہیں بہت مجھ کرتے ہیں مجھ تو تم بھی بہت کرتے ہو گیا ہادو کبھی اپنی بات بھی کر لیا کھو خیر ابھی تو ہم جا رہے ہیں پرسو ماری فلائٹ ہے پھر واپس آ کر ہمیں لندن بھی جانا ہے تو تم یوں سمجھ لو کہ یہ ملاقات آخری ملاقات دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا کہ اس کی بات تو سفر ہی سفر ہے کیوں احمد بالکل اب تو تمہاری آگے کی ساری زندگی سفر میں ہی گزرگی کبھی اہاں کبھی وہاں anyway it's good to see you again man please stop I just had it thank you took me تم نے کچھ کا ہے آنے ایم بی تھوئی دیرن ہے سالے خاڈی ایدھا آجاو سبہ سے دل ما چلنا ہے کس سے بتاؤں کس سے شیئر کروں یہ دیکھو کومل کی تصویر ہے کتنی پیاری لگ رہی کتنی خوش ہے ماشاءاللہ بیٹھو نا یہ دیکھو اب یہاں سے دبائی جائیں گے اچھی ہے نا ارے سر ہلا رہے ہو مو سے بول دو خوشی سے بول دو ہاں تم سے زیادہ اس کی خوشی میں کون خوش ہوگا چلے آپ نے یہ تو مانانا کہ اس کی خوشی میرے لئے سب سے زیادہ اہم ہے تو دبائی بھی چلی گئی ہے یہ انیون کافی نمبر ہو گئے ہاں احمد کا پلان ہے کہ وہ یوکے سے وائنڈ اپ کر کے اب دبائی میں اپنا بزنس شروع کرے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی سکوپ ہی نہیں ہے مارکٹ ہی نہیں ہے وہاں اسے بہت بڑا ہی میسٹر مل گیا ہے اس پہ بہت ڈرسٹ کرتا ہے ظاہر ہے یہ ہے اتنا اچھا اتنا سمارٹ اتنا جینئس کیوں نہیں ڈرسٹ کرے گا یہ ماشاءاللہ خوش ہے دونوں لیکن جوشی اتنی جندی یہاں سے وہاں مارکٹ ایسی ہے نہیں آج کل یہ جو خرگوش ہوتا ہے نا اس کی رفتار ایسی ہوتی اور میرا داماد ذہین ہے اپنا نقصان نہیں ہونے دے گا تم دیکھنا تیز نظر رکھتا ہے وہ شاچی لیکن پھر بھی لیکن نہیں ڈالتے لیکن ڈالنے سے ٹوک پڑ جاتی ہے ویسے بیہادی تمہیں کیا پتا ہے بزنس کا مجھے بتاؤ مارکٹ کا کیا پتا ہے میں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کر رہی ہوں مجھ سے تو وہ بات کرتا رہتا ہے خیر میں ابھی سوچ رہی تھی کہ تمہارے لیے بھی کوئی اسی طرح کا رشتہ دیکھ میں اچھا ہے کسی امیر باپ کی بیٹی ہو ویل سیٹلڈ ہو اس کا باپ ہوگا نا تمہیں سیٹ کر دے گا یہاں رہ تو یہاں تو ایسی رینگتے رہو گے چچی میرے پاس جو ہے نا میں اس سے بہت خوش کیا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس ایک بات یاد رکھنا ہاتھی پیسہ ہونا تو انسان سب کچھ خرید لیتا ہے اور پیسہ نہ ہو تو بندے کی وقت دو ٹکے کی نہیں ہوتا اپنوں میں بھی اور غیروں میں سوچنا ذرا اس بات موسیقی 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 کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ تو ہے چہرہ دیکھو اپنا فو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کا کام کب شروع ہوگا میرا مطلب ہم وہاں بھی اپارٹمنٹس میں ہوتیلز میں یہاں بھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے یہاں کیا پروبیم ہے پہش کرتا رہی ہو پہش نہیں مجھے اپنا گھر چاہیے جہاں سکون ہو ٹھہرا ہو احمد میں تھک رہی ہوں یہاں سے وہاں ہوتے ہوتے آپ کا کام بھی شروع نہیں ہو رہا آپ مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کب سیٹلوں گی کون بوچھ رہا ہے کس کو تکلیف ہو رہے ہیں جب بھی بتاؤ بتا چلے اور تمہارے گھر والوں کو تو بیٹی باہر بھیج نہیں تھی نا آویں ہی تم باہر تو اب کس کو درد ہو رہا ہے یہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں احمد اس پہ اتن عراض ہونے والے کونسی بات ہے میرے گھر والے ہیں پوچھ سکتے ہیں تمہیں تمہاری شاپنگ کے پیسے مل جاتے ہیں نا اور ویسے بھی مجھے پسند نہیں ہے اس طرح میرے معاملات میں کوئی بھی بولے اور تمہیں کتنا پتا ہے بزنس کے بارے میں یہ اپنے ملک سے بات اگر کسی دوسرے ملک میں آکے بزنس کرنا اسے چلانا تمہیں لگتا ہے آسان ہے تو سب اگر مجھے اپنا گھر چاہیے ہوگا تو وہ نہیں مل سکتا یہاں کیا پرابلم ہے کیا تکلیف ہے مطلب اس طرح ہے چھت ہے کھانے کو ملتا ہے پینے کو ملتا ہے عزت سے رہ رہی ہو یہ تمہاری اممہ نے ڈالانا ہے تمہارے دماغ میں ایک گھر کا ایڈیا چونکہ ان کو آنا ہوگا یہاں پر میری امی ایسی نہیں ہے ہاں اور تمہیں تو سب پتا ہے کون کیسا ہے اور کون کیسا نہیں ہے وہ میرے گھر والے اگر وہ میری فکر کر رہے ہیں تو کیا مطلب نہ کر رہے اس کو پوچھنا نہیں کہتے اس کو نہ انٹیفیر کرنا کہتے اور مجھے پسند نہیں ہے چاہ میں آنے میں دیر ہو جائیے مجھے تمہیں کام کرنا تھوڑی شابنگ کو چلی جائیں کیوں اممہ کو کچھ چاہیے کوئی پاکستان جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ بشوا دوں انہیں یہاں کی حالات پتا ہے میری اممہ نے میری ذمہ داری ہے ان کے لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے یہ آخر وہ کیا رائے کیا ہوئے اممہ سب خیریت ہے خود پوچھ لو اس سے اُلٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے ارسلا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کیا ہو گیا میں شادی کرنے لگی ہوں میرا مطلب ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں ہاں اینک یہ تو اچھی بات ہے لیکن آپ کو اتنا غصہ کی موم چڑھا ہوئے کیونکہ امی نہیں سمجھ رہی ہیں ہم کافی عرصے سے ساتھ کرنے کر رہے ہیں اچھی خاصی اومنت ہے بچے بھی ہیں اس کے ہادی ان کے بچے باہر رہتے ہیں ہم لوگ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں بعد میں ایک ہی فرم چلائیں گے ایک ہی کام ہے انہوں نے اپنی پہلے بیوی کو طلاق دیئے اور یہ بات آفس والوں کو سب کو بتا ہے آخر تمہیں ضرورت کیا ہے اس آدمی سے شادی کرنے کی نہیں میں نہیں ہونے دوں گے ہرگز نہیں ہونے دوں کیونکہ امی وہ مجھے اور میں انہیں سمجھتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہے سنسپل انسان ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شادی شدہ مجھ سے شادی کر کے آپ خوش رہے پائیں گے میں سب سنبھار لوں گی اومل کی کچھ خبر بھی ہے پوچھا ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے خوشباش ہے ماشاءاللہ وہ ایسے بھی اچھا نہیں لگتا بار بار شادی کے بعد لڑکیوں کو فون کرنا دامادوں کو برا لگ سکتے ہیں یہی بہت ہے اپنے گھر کی ہو گئی ہے اے شادی کے بعد لڑکیوں کیا مر جاتی ہیں کہتے ہیں نا دور کے ڈول سوہا نے میں نے اپنے دوست سے پتہ کروایا تھا احمد کے تو پارٹنر ہی بدلتے رہتے ہیں ابھی تک وہ ہوتل اپارٹمنٹ پہ رہ رہے ہیں نہ کوئی لگی بگی آمدن ہے نہ کچھ ہے سیٹل ہی نہیں ہے بس تم نے تو لندن کا سن کر اپنی بچی دے دی تھی کیا میں تو سمجھی کہ یوکے کی نیشنالیٹی بھی ہوگی ان کے پاس لندن کی نیشنالیٹی اتنی آسانی سے نہیں ملتی وہاں رہنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے مجھے تو پہلے ہی بھروسہ نہیں تھا اس پر اور اب تو بالکل ہی نہیں رہا اچھا ارسلا پہ پورا بھروس ہے آپ ایک دم بیٹھے بٹھائی گاڑی بھی آگی اس کو تو کچھ نہیں کہتی ہوں جب لوگ کام کرتے ہیں نا تو ان کی ترقی ہو بھی جاتی ہے جب بھی میں احمد کی بات کرتا نا تو تم ارسلا اور حادی میں سے کھیڑے نکالنا شروع کر دیتی دیکھو اپنے بچی کی فکر کرو کہ وہ کس حال میں ہے کیا احمد کا یہ والا پارٹنر بھی بھاگیا ہے تو ابھی میں نے کیا کہا ارے کس بھروسہ بھی شادی کی تھی کہ وہ سیٹل ہے وہ بالکل سیٹل نہیں ہے وہ سیٹل ہونے کے لیے جا رہا ہے ارسلا اور حادی اپنے ملک میں ہیں اپنے گھر میں ہیں ایک چھت کے نیچے ہیں اپنے دماد سے پوچھے کوئی کیا ارادیں ہیں بیٹی بھی آئی ہے کوئی دریا میں نہیں بھیکی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جی جی میں کہہ رہا ہوں ابھی کال کریں آپ پون تو رکھے ہیں سنو اممہ کو کال کر لو کیوں کیا ہوا خیریت کوئی بچہ ہوگی تب ہی تو کہہ رہے ہیں کال کرنے کو ابھی گلد پسیر ہلو اسلام کو آنٹی آنٹی تم نے اپنی ماں ہی نہیں سمجھا مجھے کبھی ہے نا کیا کرے ہیں میں سب بھاس ہی گئے ہیں خیر یہ تم نے سلا کے لیے کیا بکواس چیزیں بھیجی ہیں بھائی میرا بیٹا تمہیں لاکھوں میں کما کے دیتا ہوگا تم نے اس کی بہین کے لیے کیا سمان بھیجا ہے ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بہین ہے اس کی کیا طریقہ ہے خبردار جو آئندہ تم نے ان کے بیچ نا ڈنڈی مارنے کی کوشش کی آپ کے بیٹے کے پاس جو ہے نا وہ یہاں تو صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا خدا کو بیش مت لاؤ احمد کو کابو کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ وہ پہلے میرا بیٹا ہے سلا کا بھائی ہے اور بعد میں تمہارا شوہر ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب جاؤ اور جو سلا کو چیزیں چاہئے نہ خرید کے لاؤ اور اب کوئی چلاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ احمد دریا دل ہے اس لئے اپنی باتوں میں اس کو الجھا کے ہم سے دھور کرنے کی کوشش کینا تو تمہارا لئے اچھا نہیں ہوگا کان کھول کے سن لو سمجھ رہیوں نا میری بات تم اب سمان بھیجو جی بڑی آئی کیا سمجھتی اپنے آپ کو جب اتنا ٹائم لگا دیں گے بھابی تو پھر ایسے ہی رشتے ملیں گے نا کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو آنے سے رہا میں تو تم سے مشورہ کرنے آ گئی تھی مہمودہ مشورہ کیسا بھابی یہاں تو لڑکی نے فیصلہ ہی سنا دی ہے وہ تو اطلاع دے رہی ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں یہاں اب دیکھیں نا ہماری بچی کو جہاں ہم نے کہہ دیا وہاں اس نے سر جھکا کے شادی کر لی اب کیسی عیش کر رہی ارسلہ کا تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ اپنی مرضی ہی کرے گی اب دیکھ لیں باد کی بدنامی سے بہتر ہے بھابی کہ جہاں کہہ رہی ہیں وہاں کر دیں شاد ویسے ایک بات میں آپ سے کہوں گی ابھی بھی کسی کی بچی پہ نا باتیں نہیں کسنی چاہیں اب دیکھیں مل رہا نا آپ کو بھی شادی شداد آماد کبھی تو کوئی اچھی بات کر لیا کرو محمودہ ہم نے تو کبھی کوول کو خیر نہیں سمجھا تم نے کیسے ہمیں غیر کر دیا آپ گاہے ہم دیکھ سے کوئی جانت پر سال کر رہی ہوگی ہدا نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گیا نظر نہیں لگیا جی لڑکیوں کو پر لگ گئے اس گھر کی دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکا کھایا محبت ای محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ تیری ہاتھ سے دھوکا کھایا کبھی تیری ہاتھ سے دھوکا کھایا